بسم اللہ الرحمن الرحیم دیپلے یہ شہر میں جو اججو پرام پیرہوں پرام آئے جہمیہ سان جو انتہائی پیار و وزرگ انتہائی مخلص اے جمعیت اہل حدیث جو مخلص کارکن شیخ بدیودین شارعہ رحم اللہ جو ساتھاری پروفیسر حافظ محمد کٹی رحم اللہ موجود نہ ہے دیپلے جے شہر میں جرہ پرامتیا حتیٰ کہ ہنے ہی میدان جے اندر تونن پرامن جو اعتمام ہمیشہ آفظ محمد کٹی رحم اللہ کندو رہے ہو اللہ تعالیٰ کہاں دعائے اللہ تعالیٰ سندن بشری خطاؤں معاف فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے سندن قیل محنتن کے صدق جاریہ بنائے اے سندن اولاد کے بحافظ صاحب جلائے صدق جاریہ بنائے دوستو مجھے اجیو کی تقریر جو موضوع ہے اطاعت رسول یعنی اللہ جے آخری پیارے پیغنبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ڈی اطاعت جے کڑیاؤں چوان تا غلط نہ تھی دوست تا دنیا جو قوب انسان اللہ تعالیٰ جی اطاعت نہ تھو کرے سگے جے ستائی اللہ جی آخری ہے پیارے پیغنبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ڈی اطاعت نہ کرے قرآن میں کترین جائیں تے تمہاں کی حکم نظرین دو اطیع اللہ و اطیع الرسول تمہاں اطاعت کرے واللہ جی اطاعت کرے واللہ جی رسول جی آؤں اکگال تمہاں جے علم خاطر مدائی دو حلا ہتحافظ قرآن پر موجود ہوندہ یقیناً تا قرآن میں حکب ایڑی جائے نہ ہے جتے اطیع اللہ جو حکم ہو جے اے گڑو گڑ اطیع الرسول جو حکم نہ ہو جے تمہاں اکھے ہکڑی جائے نہ تھا دکھائے سبو جتے با اللہ تعالیٰ اطیع اللہ جو حکم کہوائے فوراً انجے پویاں حکم آئے اطیع الرسول چھا جے کرے کوب مانو اللہ تعالیٰ جی اطاعت نہ تھو کرے سگے جیستائی اللہ جے آخری پیارے پیغمبر جی اطاعت نہ کرے پر قرآن میں ایڑی جائیو ملیویں دیو جتے اطیع الرسول جو حکم آئے پر کویاں اطیع اللہ جو کسو نہ ہے ہے کہ جب بیتے اللہ فرمائے ہوگا اقیم الصلاة و آت الزکاة و اطیع الرسول لألکم ترحمو نواز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ جی رسول جی اطاعت کرو منتوات رحم کیو ونی اطیع اللہ صرف اطیع الرسول جو کمرنو منقوب انسان اللہ جی رسول جی اطاعت کھان سوائے اللہ تعالیٰ جی اطاعت نہ تو کرے تمہارے سے یہ قرآن کریم کے جو کتابہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جو کتابہ نازل کے اللہ جو کلامہ پر جدہیں توا قرآن کے غور سا پڑھن دو ایڑیو جائیو نظر اینڈیو جو جی اطاعت اللہ جو رسول نے سمجھائے توا قرآن کے سمجیلت حاصل مثالی دوالا سورہ توبہ قرآن مجید نو نمبر سورت آئے ایک سو اڑنا نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمائے تو والسلاسط اللزین خلفو حتی ازا زاکت علیم الارض بما رہو بک اللہ تعالیٰ فرمائے تو اٹھے مانو جن جو معاملے کے پویتے کہوں گے ملتوی کہوں گے تانج و زمین پہ جی کشادگی جو باوجود مطن تنگ تھی سوڑی تھی آنی ٹیک ایر مانو یہ مانو ٹیک ایر ہوا اے زمین چھو تنگ تھی کیڑی کارج کرے زمین مطن سوڑی تھی پورو قرآن تبی پندہ ونیو توا کے جواب نہ ملنو پر کے جواب لنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک نو حجری میں باقاعدہ لگی تو کول پر پانسو گرا حلیویا روم سا مقابلے جے لائے جے صحابی اڑاوہ جے کے محض سستی جے کرے انہی جنگ میں شامل لتی سگیا مدینہ میں رہ جیو آجا حلال بن عمیہ مرارہ بن ربی قاب بن مالک تے صحابی جنگ تبوک تے نہلیا مدینہ میں پویاں رہ جیویا اللہ تعالی انہ جو ذکر کہو پر قرآن میں نالا کونن نکی سبب جانا اے لائے اساں کے کہہ بدایو محمد رسول اللہ ایڈی نمونے سام اللہ جے پیارے پیغمبر یہود دین جے قبیل بنو نظیر تے حملوں کے ہو پر حملے کرنے جلا ضروری ہو جو اکڑا ون جے کے خجید آوامنے کے وڈھو ونے عام طورت پانسو گورا منہ کرے گائیں ونہ کے نوڈھو ونے پر جنگی حکمت عملی جے تحت ضرورت ہوئی تے خجید آوامنے اللہ تعالیٰ فرمائیو مَا قَطَعَ تُم مِلْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَقْ تَبُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ اُصُولِهَا فَبِعِذْنِ اللَّهِ فرمائیو اے خجید آوامنے جے کے تمہاں وڈھے شریا جن کے تمہاں چھڑے لنوں تھڑن تے بیتھل حکرن کے تمہاں کتے شدیو بینکے تمہاں چھڑے لنوں تھڑن تے بیتھل فبِعِذْنِ اللَّهِ اللہ جے حکم ساو ہاں نے پورو قرآن پڑو یوں اللہ جے حکم کتے آ کو ہکڑو مانو مکھے دیکھا رہے اللہ کتے حکم کہو آئے تے انہیں نبن کھے بڑھے ہو یا انہیں نبن کھے چلے جو پورے قرآن جے اندر یہ حکم نائے انہیں ماں ثبوت چھا ملو اللہ جے آخری ہے پیارے پیغم برتے قرآن کھاں سوائب وحی ناظرتی دیو صرف قرآن وحی کو نہیں حدیث پاک بوحیہ جے کہ مانو قرآن حدیث کے الگ کن تھا دھار کن تھا یاد رکھو ہوئے مانو گمراہ انہیں مانو جے گمراہ جن میں ذرہ برابر شکن آئے اللہ تعالیٰ چھاتو فرمائے قرآن مجید فرمائیں تاہی اصائی جو کو قرآن پہ جے پیغم برتے نازل کے ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے دو چھا جے الہے لے تو بیین لناس ما نزل الہیم تات پیغم برتن قرآن کے وعدے کری تبیین کری سمجھائیں مانو جے لائے یہ قرآن تو تعالیٰ نازل کے ہوا ہے تات تو مانو نکے سمجھانی دی ان میں بٹے نکتہ نکتہ پیری گال تا اللہ جے نبی جو فرض منصب یا قرآن جی سمجھانی دیا پیری گال بی گال تو قرآن تبھی سمجھی نہ تھا سکو جیستہ اللہ جو نبی نے سمجھا اے ٹی گال تو قرآن میں ایڑیوں جائیوں بچانتیوں جو اللہ جو رسول جنہے سمجھائیں دو تنہے گال سمجھ میں این دی جنہے پیاروں پیغمبر سمجھائیں ہاں نے جو کہ حدیث چاہب منکرین تنگا ہکڑو سوال کری صرف ہکڑو سوال تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو تا پیغمبر سائی کتاب تو تے نازل کے ہو ذکر تو تے نازل کے ہو قرآن تو تے نازل کے ہو تا تو مان ان کے سمجھانی نہیں ہاں نے سانکھ بدھائیو اللہ جو نبی وڈیوٹی ادا کہی یا کون کہی وڈے کھا وہ جو منکر حدیث مجبورتی پودھو چوندو دا اللہ جو نبی ڈیوٹی ادا کہی پہ جو فرض ادا کہیو ہاں نے ان کا دو سوال کریو جنہے پیغمبر یو فرض ادا کہیو سمجھانی دنائی وہ سمجھانی کتے یا کتے یا وہ سمجھانی ان کے مجبورن چوندو پودھو سمجھانی حدیث پاک جی سورت میں محفوظہ سنت پاک جی سورت میں محفوظہ تمہارسو قرآن مجید جندر ایڑا حکم بچندہ جن کے اللہ جے رسول خاص کہیو عام حکم کے قرآن میں اللہ تعالی جتے میراس جو ذکر کہیو آئے مانا جے کو ورسو جنہے کو مانو گزارے ونجے وہ یہاں پٹہ ہیں سی وارس تھی دا دھیر ون سی وارس تھی دیوں زال آئے وہاں وارس تھی دی پی اے ماجکنے جیر آئے وہے وارس تھی دا قرآن تعصیٰ کہ یہی چاہیے جے کو مریبین دو انہیں جاں وارس یہ کہنے موجود ہیں پٹر دھیر ونزال یہ وارس تھی دا پر اللہ جے نبی فرمایو تا قاتل مقتون جو وارس نتی دو آئے پٹر پر جے کنے پینجے پی کھے قتل کرے تو یہ قاتل پٹر پینجی پی جی مل کے تمہ کچھ بے کون کھن دو قرآن آمکم مدائیو خاص کے کہو محمد رسول اللہ صاحب قاتل کے مقتون جی میراس ماں کچھ کون مل دو بنے وہ پٹر چھونا ہو جے ایڈن منسل ساتھ وارس اللہ فرمایتو قرآن میں وَسَارَكُوْ وَسَارَكَتُوْ فَقْتَوْ عَيْدِيَهُمَا چوری کرنوارو مرد ہو جے یا چوری کرنواری عورت ہو جے بینی جا سکا پیش لیو بینی جا سکا پیش لیو ہنے قرآن میں آئے قرآن میں آئے تحت کتھاں کپبو عربی لغت جے اندر ہن کلے کھاں وٹھی وچواری آنگر جے کائے ایس تائیں ید چہبو آئے یو بھی ید میں شاملہ کلے کھاں وٹھی وچواری آنگر تائیں ہانے مکہ بودھائیو لغت جے لیو آدھ کھاں جے کرنے سمجھو تھا تو لغت کافی آئے قرآن کے سمجھنے دینا کتھاں تکپین دو کلے کھاں کیڑو تکپین دو ساجو یا کھابو انا بیو سوال کتری چوری تھے ہکڑے مانو پنجر روپیا چوری کہا آئے تو چورن چھات کپیو بی دو یہ قرآن جو حکم بار کیر سمجھانی دی دو محمد رسول اللہ ساتھ پان فرمائے گیا انہ جو سجو اتھ کپیو بی دو یا انہیں کھاں بتھے انہیں جو سجو اتھ کرایی کھاں کپیو بی یہ قرآن جو حکم ہے پر سمجھانی کے لیے پہ انہیں محمد رسول اللہ ساتھ ہاں نے سانجا دو دوست انشاءاللہ بجنوار آئے انہیں حجتے حجی جو سیدھن چنواری آئے کے دوست حج کرے آیا ہوں دا انہیں کے معلوم ہوں دوتے جنہیں حجی سگورا نوہ تاریخ تے عرفات جو میدان میں گڑ تھی دائیں سانجی نماز کوئن پڑھن دائیں اتھے حالانکہ بعض اوقات پنجٹی لکھ بہت دائیں ہاں نے کچھ گھٹیا انہیں بیماری جو کرے ورنہ چالی چالی لکھ مانوں گا جتیا پر قوب مانوں مغرب نماز سانجی نماز عرفات میدان میں کوئن پڑھن پچھو ننکانچو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنَّ السَّلَاة قَانَتَ لَلْمَوْمِنِينَ کتاب موقع تا بے شک نماز فردہ مومن انتے مقرر وقت تھی سانجی جو پان سب جانوں تھا مقرر وقت گڑھوا سجلت ہو سانجی جو ٹائم میں تھی ہو لیو لیکن ہی چالی لکھا جی عرفات میدان میں گرنے سانجی نماز سننا تھا پڑھن یا مجھے پیارے پر ممبر جی عمل جی ہے اللہ جی رسول نائی تاریخ ذلحجان جی عرفات میدان میں مغرب نماز نائے پڑھی قوب کون پڑھن دو انا بیگال نفلی نمازن میں سب کا افضل نماز کیڑی آئے تحجد نماز اللہ جی ربی جو فرمانا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ اوہا کھا جمیں جے کہ اولیاء اللہ صالحین گزارے چکا سب تحجد نافع بند ہوا پانسا گرہ چار انہیں جو فضیلتوں بدائیں تھا چار فضیلتوں یاد رکھو اللہ جی نبی جو فرمانا ہے اوہاں کہا کہ نیک انسان گزارے چکا اوہ سب تحجد مَنْحَاتُ الْأَنِنْ اِسْمُ گُنَانَ کَا رُكَنْوَارِي نَمَادَ اَنْجَا فَائِدُو تمہاں جے جس مکام بیماری کے دور کرنواری ہے اے تکفیرن لس سیئیات اوہاں جے گناہ جی مافی جو ذری ہوگا رب جی وجڑائی گناہ جی مافی اے بیماری دور کرنواری گناہ نکا رو کرنواری چار وڑی فضیلتوں تحجد نماز جو پر خبرتو جنہیں حجی صغورہ مزد الفاجے اندر رات جو ترسندائیں نہیں جی رات نہیں جی رات مزد الفاجے اندر لکھے مارو مجود ہنائیں سمردی جگہ کوئنے ملے دیا ایڈی رشنوں دیا پر اجو کی رات تحجد ناہے پڑھنے وہ شاہ صاحب رحمت اللہ لے پہلے تفسیر نظاروں پیاروں نفتوں لکھے ہوائے تا اجو کی رات نند کرن عبادت آئے اجو کی رات تحجد پڑھن عبادت کونے انہیں رات نند کرن عبادت آئے صاحبہ چوندہ اللہ جو رسول مغرب شاہ ملائے پڑھے تھو انہیں تھا کوئی پان سمی پہا ونی فجرتے اتھا یا اللہ جو رسولی عمل جیے میں قول جیے احمیت تمارسو پیغمبر جکر زبان ماں صرف ہاں جو لفظ کٹے وہاں شہدین بنجی بنے دنیا میں یوں درجوں کے مقام آئے کہ مانو جو کہ امام جو کہ صحابی جو کہ پیر صاحب جو جو ہاں جبے تو آشیدین بنجی بنے یوں درجوں مقام عظمت جی کرشان آئے تا محمد رسول اللہ صاحب ایک دفع پان خطب علی ریانت سے ایکڑے مانو سوال کری ہو پان حج جی بارے میں حکم پیالین حج ادا کری ہو تیسے ایک رمانو تھی بیٹو اللہ جا رسول چاہ حج ہر سال فردہ چاہ حج ہر سال فردہ اللہ جے نبی چھا جواب رنو صحیح مسلم جی حدیث پان فرمائے تھا اللہ قل تو نعم لوجبت جیکن اسرف جواہاں تھا ہاں جو لفظ زبان ماں کٹا ہاں ہر سال جفرز دی اللہ حکم ترجو کے انسان جو آئے بیجو ہاں چوے واسدین نہ چوے واسدین حکم مانو حلی اللہ جے رسول جیکنے کو بارڑوں کے عورتی تھنے پیئے تھو ہک چگڑ یا بچ چگڑ صرف وات لگائے تھو یا گھل واضح کر دونا فکری مسلوبات گھٹ میں گھٹ پنج دفعہ تھنج پیئے کو وہاں عورت ماں تھی دی چاہک چگڑ یا بچ چگڑ تھنج پیتائیں وہاں عورت رجی ماں بنجی بھی دی پان فرمائے تھا اللہ نہ وہاں عورت ماں کون تھی دی رضائی ماں کون تھی دی ہک چگڑ یا بچ چگڑ تھنج پیارنسا پان فرمائے تھا اللہ تو حرم المسطو ولل مسطانے ہک چگڑ یا بچ چگڑ پی انسان وہاں عورت ماں کون تھی دی حرمت تو قانون لگو کون تھی دی لا چون تھا وہاں شہدین تھی انیا والی عزبت آؤں اعتماد کترہ دفعہ خاموش بٹھاؤں دائیوں انہی کا شریعہ سے دائے پر پیغمبر خاموش رہے تنہے وہاں شہدین بنجی بھی خاموش رہے ہک دفع پان سگورہ فجر نماز صحاب آکے پڑھائیں تھا نماز خان سلام بڑھائیں تھا ہکڑو مانو تھی بیٹھو وری برکات نماز پڑھے تھو وری برکات جنہے نماز خان فارق تھے ہو اللہ جے پیارے پیغمبر سوال کے ہو چھا تو فجر دی نماز چار رکات پڑھیں تھو تو برکات و ساندھا گرہ جا کیوں وری برکات و الگ پڑھیں پیو چھا فجر دی نماز چار رکات پڑھیں تھو اتنے ہکڑی گال واضح کندوالا ہکڑو بیوش رئی مسلم واضح کندوالا کیطرہ اللہ جا بانا تمام وٹرائیں جنجی بست دن میں بجو سبو جو فجر نماز تے امام کرت کرے رہے ہو آئے امام بت کرائے رہے ہو آئے ایک کوئی ہاں تمام اس اندام مانو سنت اوپڑی گئے ہیں ڈیلی جو منظرہ روز جو منظرہ ایل حدیثی مساجدہ کے چھلے بین مسجدن میں حلی آبا جو ہر روز توا کے مانو نظر ایندہ امام قرآن دی کرت کرے رہے ہو آئے فجر دی فرد نماز حلی رہی آئے کوئی ہاں سنت اوپڑی گئے ہیں کہ اجازت نہیں یا نماز تھی آئی کون تھی پیغمبر دی نافرمانی کیا آئی اللہ تعالیٰ انہیں نماز جو سوا بھی ختم کرے شکلے پانسو کرا فرمائیں تھا ازا اقیمت صلاة فلا صلاة اللہ 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 صحیح مسلم جدیس آئے جنہیں فجر بجنہیں فرد نماز دی تکبیر لگے اکامت چی وجہ تا ان فرد نماز کھاں سوائے کار نماز لتی تھی یہ اللہ جو نبی جو فرمانا ہے یہ سنت اوپڑا پہ آئے یہ سنت او تھی دیو جنہیں اللہ جو نبی پانس فرمائے تو لا صلاة نماز آئی کا کون حالانکہ حدیث موجود آئے جو کہتا وہاں کی پڑھی بودایں آپ نے ہو ابن خودے ماجی سہیں صلصہ دی پانسو کرا پچھن تھا چاہتو فجر نماز چار اکاتھ بڑی دو جواب نے اللہ جا رسول کے فجر جو سنت ہوں اگمی دا نکرے سگیو اس سہانے پڑی وہ تھا فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ اگورہ خاموش دیا جا یاد رکھی شریو نقطوں ذہن میں گارش شریو اللہ جے نبی جے سامو کو مانو غیر شرعی کم کرے کو آگال کرے پیغم برکن خاموش نہ رہے دو پیغم برکن خاموش رہے دینو واشہ دینو یہ اللہ جے نبی جو بقام درجو ایتوانسو صحابہ کنی اطاعت کا دعویٰ کنی اطاعت کا دعویٰ اسید پچھدائیوں نہ ہاں نے ذلح چاہ جو میں نے شروع تھے نوائر ہوا اللہ جنبی جو فرمانہ جے کو قربانی جی جو ارادو کرے تو انکھے گرجے تپینجے جسم جو قوبوار نوہ نکٹے جیستائیں قربانی کرے صحیح مسلم یادیسہ جیستائیں قربانی کرے نوہ نائن کٹنا وار نائن کٹنا پر ایڑا اطاعت کی ملی ویڈا سر اعام عدیسی مخالفت کنائن اطاعت کا سوال کنائن بابا چھو حکمت کیڑی آئے چھا جیلا وار نکٹیوں چھو نوہ نکٹیوں انہیں مانو جو ایمان بررسول پورو کو انہیں جیسے اہرے قسم جاؤ سوال کنی یاد رکھی سنیوں ایمان بررسول پورو کو انہیں چاہ صحابہ کرام اللہ دے نبی خان سوال کئے ہو اللہ دے رسول چھو تمام انہیں پہ کرے ہو وار نکٹے ہو نوہ نکٹے ہو صحابہ عمل کرے دکھائے ہو پیغمبر دے فرمان تحتراب کن کا دعویٰ بلکہ اللہ دے نبی جا فرمان جی تصدیق دعویٰ اللہ حکم رتا ہے مثال نہیں بدھائیں بطے مثال عظیم و شان مثال سیدنا ابو زرغفاری رضی اللہ نوہ تا خبرہ عظیم صحابیہ وڈو زاہد صحابیہ دولت کے قل کرن حرام سمجھ لو ناجائے سمجھ لو حالانکہ شریعت کے اندر توان جا کرے دولتی زکاة ادا کرے ہو تھا کر کرے سکو تھا پر سیدنا ابو زرغفاری انہیں خیب صحیح کن سمجھ لو تا جو سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ نوہ دور خلافت میں مدینہ کھاں باہر بنی رہے ہو ربزاج مقام تے زالہ بھی پانا اکیری گھر واری پان اللہ جی قدرت محسوس کرنے لگو تو ہانے ٹائم مجھو تھوڑو رہے ہو بیماری ہے چھو وکوڑی ہو گھر واری پریشان تابو زرغفاری تو کوب مانو کونے جکہ تنجھ حالت لسان پہ ہی تود گدارے ہوئی دیں تو کفن کیر نہیں دو دفن کیر کر دو ہیتے تو کوب مانو ہی کونے جنگ جے اندر سیدنا ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ جو جواب لینوں مسلمانوں غور کرے جہے کدف اللہ جے پیارے پیغمبر جی مجلس میں اسی کترائی صاحبہ میں اٹھا ہوا سو پانسا قرآن فرمائے اواما ہک ایڑو مانو باہے جکو جنگ میں سہران میں فوتل تھی دو اے مسلمان ہنجی کی جماعت ان کے تفنب کندی نماز جنازاب پندی تفنب لی پہنی گھرواری کے چائیں ان وقت جے موجود ہوا اوئے سب گدارے چکا حکر آؤں ونی رہے ویا سب گدارے چکا واللہ ما قدم تو ولا قذب تو اللہ جو قسم نہ آؤں کور دالائیا تو نہ موساں کور دالائے اللہ جو نبی جکا فرمائے اوئے سب مانو گدارے چکا اکیلو ونی رہے ویا آؤں ہی وہ مانو آیا پریشان نہ تھی اللہ جو نبی جو فرمان آئے مسلمان جی جماعت ہی دی مکہ تفن کر دی گسل نہیں دی کفن نہیں دی تو ونی باہر انتظار کر گھرواری جو ابو ذر حج جو ٹائم ختم تھی چکو حجی بوٹی ویا لیا رستہ بند تھی چکا بہرال تو چمیت ہو دا ونی باہر بیاں تھی ونی ایک لئے دڑے تے چڑی بیے تھی نسید پرے کھائیں کو لشک رچے پیو حدیثہ لفظن یہ پہا چند جنت پکھی ہو جائے پکھی نے جو کوئی ولر ہو جائے انہیں ربوں نے سانچن پیان جنہیں وجہ پیتا سلام ورائن تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ نے گھرواری چاہیو تا اللہ جو نبی جو کرو ساتھی صحابی ابو ذر وفات جو ٹائم اچھی پیتو آئے انتظار میں آتا ہوا جی کہ اللہ اکبر ابو ذر غفاری اللہ جے پیارے پیغن بر جو ساتھی اسانہ ماں پی انتہ قربان تھی ولی پیتا ابو ذر آخری اسٹیج میں پرتکوان پریزگاری رسو چھاتھ ہو جائے وے اوام کوب مانو جے کو سرکاری عملدار ہو جائے ان جو کفن مکہ نننو منے اجیسی سرکاری عملدار تھی مانا خوشی ملائن دائیں سرکاری عملدار تھی جو تو گھنوں کرے انہیں جی کمائی چندر بی کمائی بھی شامل ہوں دیا کو بیڑو مانو جے کو سرکاری عملدار آئے ان جو کفن مکہ نننو منے ہکڑو نوجوان و انساری ان جو آؤں سرکاری عملدار کونے اللہ اکبر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ نو وفات کرے تو انہیں انساری نوجوان جے کا چادر آئے انہیں مجاں کفن ننوویو جناد نماد پڑیوئی انہ کے اتے دفن کئووئیو پر مدھائن چاہیا تو ابو ذر غفاری جو اللہ جے نبی تھی فرمان جی ایمان تھی فرمان تھی ایمان تا یقینا جبات ہی دی مجھے کفن دفن میں شامل تھی دی چھوٹا اللہ جے نبی تھی فرمان یوں مثال توانیسو اللہ کوئی پانس سگرہ ویٹھائیں سیدنا عدی بن حاتم جب یہ دعا موجود ہیں عدی بن حاتم وہ مانو آئے جو کوئی حاتم تائی جو پٹا ہے حاتم تائی جو کوئی سخی مشہور رہے دنیا میں انہیں جو پٹا عدی بن حاتم جب دعا ہوں اللہ جے نبیت موجود آئے تھے ایک لو مانو حلیہ یا رسول اللہ تمام گنی غربتہ مسکینی وریبیو آئے واللہ جے رسول رزنی تمام گنی تھی پھر مارا ہے انہیں جیب گالب دن تھا وہ پان فرمائے تھا عدی ایک لو وقت ایڑو اچھے نوارو آئے جنہیں ہیرہ جے شہر کھانکلی نوجوان عورتین دی بیت اللہ جو توافق ہیں دی موٹیوین دی انہیں کے اللہ کھان سوائے کے جو خوف نہ ہو دو منہ ایترو امن امانتین دو اوہاں کیسر کسرا جا خدانہ فتح کندو ایڑو وقت بین دو جنہیں زکاة دینوارو مال ورانوارو مال کھنین کرن دو وٹھنوارا کون ہو دا عدی بن حاتم بین جنہیں زندگی میں ایک دفعہ جنہیں نوجوان عورت اچھے تھی اکیلی آئے بیت اللہ جو توافق کرے موٹی بن جے تھی انہیں کے اللہ کھان سوائے کہیں جو خوف نہ ہو اتنے قدرہ بون امان اے مسلمان انجے کہ کسرا جا خدانہ فتح کیا آو پان ان میں شامل ہوا ساتھ پر چوے تو تی شہمو کونڈ ٹھیا اللہ جے نبی فرمائیو تا ایڑو وقت بین دو مانو مال کھنین کر دو وٹھنوارا کون ہو دا ایدی خوشالی ہون دی زکاة وٹھنوارا کون رہ دا پر صحابی جو ہانے جملو بدن داہلو اللہ جے نبی فرمان دے ایمان تی تو واللہ لتکونا نسالسا اللہ جو قسم یہ تی گالب ضرور تھی دی ضرور تھی دی چھو تو پیارے پیغمبر جو فرمان ایوہ تھی پر عدید یہ وفات کھا کوئی کترن شارہین لکھیو آئے عبر بن عبدالعزید دور خلافت میں وہ خوشالی آئی جدے مال وٹھنوارا زکاة وٹھنوارا کون رہا ہکڑے مانو کے خبر پید فلانے گھوٹھ میں ہکڑو غریب ہے مسکین مستحقہ زکاة جو پہ جو مال کھنی ہوتے پہتو دروازو ٹھکائے تو ہمرا باہر لکری آئے جدہ دے خبر جمکہ خبر پہیا تو مسکین نہیں غریب ہیں مستحقیں تو کہ زکاة لیا نجلہ آئے ہوئے جدہ یہ گال سیئے آئے پر کل تائیں آؤ مستحقہ آج یہاں پانک لیا نوارو تھی ہیا پہ امبر جو فرمان جی صداقت اے صحابہ جو ایمان کیوں مثال نہیں دوالا پانچ سو گنا بادار میں ہیں ایک اوڑا آرابی گھوڑوں وکنے پیو گھوڑا وکنی رہوا ابو داو نصرائی حدیث اللہ جو نبی انسان سو دو تے کئے رکم تے کئی آرابی تیار تھی سو دو تے تھی چکو پان فرمیدہ مجھے پوئی آچ اگتے ہلی تو کہ رکم ادا کریا تو پان اگتے تھے آرابی پوئی آچے پیو تیستہیں بیا خریدار پیچی گا وہی چمر لگا اسان کے گھوڑوں وکن اسان کے گھوڑوں دے رکم بلگا ان لگا ہلی جی نیت میں فطور اجیے ہو اتا دہا کرے جو محمد رسول اللہ ساسم جے کرے آؤں تو گھوڑوں ہلی نکھے وکنن دو چاہے ہیں وٹھی تو وٹھنا دے ہلی نکھے دو جہاں پان سو گھنے فرمیدہ اللہ جا بانا تو تو وکرو کرے چکوئے سو داتا ہے چی چکوئے کیے تو چوی داو نکھے لیاں تو ساتھ گال تے تھی چکی آئے ہانے جسو ان چکر ہلائیو خطر نہ کو کیلو چکر ہلائیو یہ کیر شاہد آئیں آئے کو گوا جنہیں یوں سو دو تے تھی اللہ جن نبی این عرابی کھاں سوائے قوم آنو پولو پانس سگو رائے عرابی ہونڈ چھو تہانے آؤ کامیاب دیو نس جس نے خزیمہ بن صابت رضی اللہ نو اگتے ودیو وہ پوری گار بودھی رہے ہو کہ آؤ شاہدی جہاں تو دو اللہ جن نبی تو کھاں گوڑو خرید کہو اللہ آؤ کر ہانے دے مجبور دیو ہانے مجبور دیو پانس سو قرآن پچھو خزیمہ تو شاہدی کیے لینی تو دو موجود ہی گوڑو میں کہ اللہ دے رسول جنہیں تمہ اللہ جی وحیدی گال کریو تھا آسمان جو خبروں سانگے مدھائیو تھا اسی انتے بھی ایمان آنیو تھا انہیں تیجی تصدیق کریو تھا جنہیں توہاں فرمائے ہوا تم گھوڑو خرید کہو یقیناں توہاں خرید کہو پانس فرمائے تھا اج کھاں پویٹن جی شاہدی بن مانن جی برابر یہ خاص واقع ہے خزیمہ بن صابت جی گوائی شاہدی بن مانن جی شاہدی جی برابر چوتھوں واقع ہو صحابہ کرام کیا اللہ جی نبی جی فرمان تے ایمان آنی دعویٰ پانسو قرآن دہ نبی جو سال آئے اللہ تعالیٰ کہو موجزوں دکھا لیو پیغمبر جو شان انہیں میں آئے رب العالمین پیجی پیغمبر کے محراج اللہ گرائے پیریویا بیت المقدس مکہ اقام بیت المقدس اتاگا وری ستن آسمان انتائیں انہیں کھامت ہے یعنی موٹی آیا گالکن تھا کافر مدہ کر لگا چرچو کر لگا کھل بھوگ کر لگا ابو بکر صدی کے گیڑی جھلے بھی رہا ابو بکر تجھو ساتھی چھاتو جوے ترات مجھ میں آؤں مکہ کھاں ویو آیاں بیت المقدس دا موٹی بھائیو آیاں یا گال فی سگے دی ابو بکر صدی کے رضی اللہ عنہ یہ عظمت رسو تھی اللہ جن نبی فرمائیو آتے یقیناً یہی آ بے غمبر جکنے چاہیو آتے یقیناً یہی آ انہیں کھام پہ اللہ جن نبی فرمائیو بکر تنجھو لکب صدی کا ہے تُو سچو انسان ہے صاحبہ کی ایمانہ دو ایساں عزر بہانہ کیڑی حکمت آئے سیدن علی جو واقعہ مد آیاں ایمان افروز واقعہ دورِ خلافتہ سواری تے چڑے تھو غالباً گھوڑو آتے چوتر میں رکاب ہوں دو آتے رکاب میں پیر رکھے تو چاہیو تو بسم اللہ صدو تھی بیٹھو چاہیو تو الحمدللہ کوئی اکری دعا پڑے تو سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانو لا یغفر ظنوب اللہ انت یعنی معنی آئیت ہے مجھا پروردگار توں ہر عیب کھاں پاک ہر عیب کھاں پاک اے اللہ مبنی نفسی دے ظلم کہہ ہوا جہاں کھنے تو معاف نہ کر دیں تو کو دیو معاف کرنے وارو آئی کون سم زہک انہ کھاں پو کھلی پی ہوئی مانو جو کہ برسان پی چلوا دہیران دیوالا من ایش شائن زہکت یا امیر المومنین امیر المومنین کیڑی گال دیکھنے کھلی آئے ہیتے دکاب بیڑی گال کھولی تھی آئے کھل جی اے تمہا کھلی رہے آئے سیدنا علی رضی اللہ چھا جواب لینوں اللہ کو مسلمانو غور کرو بہانہ پنایے نو وارو پیغمبر جی سنت کے چھلے نو وارو حکمت پچھا نو وارو غور کرو علی مرتضی چھا جواب لینوں جواب لینوں جواب لینوں تک دوی اللہ جی نبی وط موجود وست پانسو قرن رسواری آن دیوئی رکاب میں پیر رکھن تا چھون تا بسم اللہ صدا تی ویٹھا تے منتا الحمدللہ ان کا پوے جکا دعا ہی ارمو پڑی وہا دعا اللہ جی رسول پڑی کھلی پا آؤں با اللہ جی نبی جی سنت دی پیر بھی کندے کھلا یا اتباہ رسول جی پیغمبر کہو جی اللہ جی رسول کہو اے بودائینو حلام جے کنے پیارے پیغمبر فرمان اچیونے عمل اچیونے ان جے مقابلے میں ودے کھا ودے مانو جی گال ہی دیوئی صحابہ رد کرے سنی ناوہ اجسی چھاتا کریو چھاتا وہاں کے مثال لیا سمیں مثال پیش کرے سکانتو جے کھنے کا خاص تقریر ان موضوع تے ہو جے اللہ جی رسول فرمان ایک طرف امتی جو قول بے طرف امتی جے قول کے وٹھندہ پیغمبر جی فرمان کے چلے لیا تو قلموں کے جو پڑے ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہن جے نالے جو قلموں پڑے ہوا تھے ایمان جی تقاضہ آئے ان جو فرمان ہر انسان جے فرمان کا بتاؤں گے تو تو کتنی حدیث ورد کرے شدیو کتنی حدیث کولی حدیث عملی حدیث رفو یدین جو عظیم سنت اللہ جن نبی دنیا میں حق نماز بنا رفو یدین جنائے پڑے عمل کون ہے وی چھا بہنو کرو صحیح حکم دیکھا رہو حکم دیکھا رہو چھا حکم دیکھا رہو تو عمل کندے اسیتوں کے سنجانوں تھا اسیتوں کے سنجانوں تھا حکم بے دیکھا رہو تجیبتوں بے لکون کردیں کترائی مثالیں کترائی مثالیں اللہ جن نبی فرمائے عوامہ جن کو چائے وطر پجرکات پڑے عوامہ جن کو چائے ٹیرکات پڑے چائے ہکرکات پڑے اللہ جن نبی فرمان ہے آنے فرمان ہے چیئے ہو فرمان کے دعاں قبول گئے ہو چہو دانے فرمان دیکھا رہا سانگے یہ پیغمبر نے فرمان آئے ہو تو آنے کنے ایک رکات پڑے کنے پنجھ رکات پڑے وہ چھو تھا بہانہ بنائے ہو تو حکم نے کہا رہا فرمان دیکھا اللہ جن نبی جو فرمان بہن جاتا ہے اللہ جن نبی جو عمل بہن جاتا ہے خاموشی بہن جاتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کدفے آئے ہو حجر یہ موقع تھے ٹے جمرات ان یاد رکھو سغرا وسطہ سیدنا عبداللہ بن عمر آئے ہو نہیں تاریخ بلکہ یاری تاریخ چھاتو کرے پیری ننڈڑے جمرہ جو کو سغرہ آئے انہ کے پتری ہونے تھوں انہ کھاں پوئے وچ مارے کے بعد میں وڈے کے ننڈے کے پتری ہونے تھوں کبلے دا موک کرے ہتھکنی دعا گرہ آئے کتری دیر تائیں وچ مارے کے پتری ہونے آئیں ست وری کبلے دا موک کرے ہتھکنی کتری دیر تائیں دعا گرن دو رہے ہو جنہیں وڈے کے پتری ہونے آئیں نہ دعا گرہ آئیں نہ بیٹھو نہ دعا گرہ آئیں نہ بیٹھو کہیں مانو سوال کہ عبداللہ جنہیں تو وہ ننڈے کے پتری ہونے چھو سی بغاری عدیس صاحب یہ اللہ جے رسول کے بیٹھا پانسا گورن جمر اقبہ کے گبرا کے پتھریوں ہیوں اللہ جے رسول تے بیٹھوئی کن پانسا گورا بیٹھائی کن نہتکنی دعا گوریاں یہ اللہ جے نبی سنتی پیرویہ سنتی پیرویہ ایک دفعے سفر میں عبداللہ بن عمر سی بغاری روایتا سعید بن یسار مشہور تابعی قدر سندن شاکر تا رات جو سفر میں بتا جد پڑھنا ہوا سواری تے ہیں سعید بن یسار چاکے ہو جنہیں ماناتا نفر پڑھائی تے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھن رہے ہو جنہیں وطر پڑھن جو مارو آئے ہو آخری نماز وطر تھی دین رات جی تیرے اٹھتا لتو زمین تے بھی اٹھتے وطر نماز پڑھیں عبداللہ بن عمر اٹھتے ویٹھائی وطر نماز پڑھیں اٹھتے ویٹھائی وطر نماز پڑھیں سعید بن یسار کی جنہیں کان رسول اللہ اٹھتے ویٹھائی وطر نماز پڑھیں اٹھتے وطر نماز پڑھیں اٹھتے وطر نماز پڑھیں اٹھتے وطر نماز پڑھیں عظیم دلیل آئے حدیث آئے السنن القبرہ امام بے حقید و کتاب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ ہکڑے مانو اچی چھے ہو عبداللہ جے کنے کو مانو کہ میں مانو جے حت کے دھکانے کہ آنگر بھجی پہ زائع تھی ونے تا ان جو مانات دیت چھائے جو کہے آنگر بھجی پہ ون زائع تھی ون اور جی دیت چھائے چی ہر آنگر جی دیت نہ اٹھا کہیں چاہے ہو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چوتا اللہ جے نبی نے فرمانہ ہے ہر آنگر جی دیت نہ اٹھا چاہ چیچ ہو جے چاہ آنگر جو جے چاہ شاہدی واری آنگر ہو جے چاہی جے آنگری میں منڈی پاتی ہوا ہو جے چاہ وچواری آنگر ہو جے ہر آنگر جی دیت نہ اٹھا اے مسلمانو غور کروں اسلام جے اندر انسانی جان جی کی مت اچھا ہے انسانی جان جی کی مت اچھا ہے اسی بے کے ماری دے دے رکھون کے دائیوں جکر اسلامی صداوں جاری تھی وزن ان ملک جے اندر کہن جی جرت نہ ہے جو بے کے قتل کرن جی سوچ پکرے سکے ہک آنگر جی کرے زائیہ کرے شرے نہ اٹھ اے جیڑوں تیڑوں تیڑوں اٹھ بگنیاں بلک روپیا جیڑوں تیڑوں تیڑوں اٹھ بلک روپیا دہنے جی کریں کی مت دیدی بیالک یا اسلام جن در جان جی کی مت ہر آنگر جی دیت نہ اٹھا عبداللہ بن عباس جنہ حدیث بدائی تا اللہ جنبی جو فرمانا ہر آنگر جی دیت نہ اٹھائے چاہ چیچو جے یا قاب آنگر جی ہانے ان مانو چاہ جواب رنو تی عبداللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنو چاہوں دو ہو تا الگ الگ دیت آئے آنگر جی دیت پندران اٹھائے ہی جی کہا شایدی warie آنگر انہ جی دیت نہ اٹھائے وچھواری آنگر انہ جی دیت نہ اٹھائے ہی رنگ فنگر انہ جی دیت نہ اٹھائے اے چیچ جی دیت چھ اٹھائے مانہ ٹوٹل پنجا پندران ڈہ پنجوی ڈہ پنجٹری چوئے تالی اچھ پنجا آئے پنجا سیدنا عمر بن خطاب جو کول آئے ہاں نے انہوں مانو چھا پیش کرو اللہ جے نبی جے فرمان جے مقابلے میں سیدنا عمر بن خطاب جو کول تو کہیں جو کول تو پیش کری امتی جو امتی جے کوئی صحابی بکنے انہ جے کول کے پیش کری تو پیارے پیغمبر جے فرمان جے مقابلے میں ہاں نے کو تو جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اچھا جواب لئے جی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احقو ان یتبہ من قول عمر پر انکہ آگ میں چھا جائیں رحم اللہ عمر اللہ جو رحمت عمر تے حجن پر اللہ جے لبی جو فرمان ودی کا قدارہ جو ان کے وردوں بنے اے عمر فاروق جے قول کے چھلے ہو بنے بد دعا کون نے آئی تنقید کون نے کہای رحمت تو جن عمر فاروق تھے پر اللہ جے لبی جو فرمان ودی کا قدارہ جو ان کے وردوں بنے عمر فاروق جے فرمان جے مقابلے مطا کو غلط فہمی اور شکار تھی مطا کو صاحب آتے ہمارو کرے تصابی عمر بن خطاب جڑو مانو ایڈی فتوہ کیے نہیں دو حدیث سے خلاف اللہ جا بانو مختلف صورتوں تھی سگن تھوں تھی سگے تو کہ صاحبی تائیں حدیث نہ پہتی ہو جے سب صاحبہ ہر وقت اللہ جی نبی جی سامو موجود کنو دعوی پان حدیث بیان کنو دعوی چاہر صاحبی موجود ہوں تو نہ یا تھی سگے تو کہ صاحبی جو پہنجو اجتہاد ہو جے یہ بسیوں ممکنن ویسرب دیوے نے ورن ورن غاوی سر تھی سگے تھی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ قرآن جو قاری بحافظ بات قاتب وحیب آئی اللہ حکمر صحیح سنت ساموہ کیوں موجودہ موتاج اندر شیخ صلیب علی انہیں یہ سنت کے صحیح قرار لنو واقع کیا سندن دور خلافت میں حکڑے مانو شادی کہی اے شادی جو چھین مینن بار جاؤ ہمرا کی شک پہ جیو لگے تو مجی مائی نکاہ کا اگمی حاملہ ہوئی ورنہ چھین مینن جو بار کیے جب دو کیے جب دو چھین مینن جو بار حلی آئیو سید نوبر عثمان بن افان وط سائی مو شادی کہی چھین مین آتی آئین مکہ مجی مائی کے بار جا ہوا مکہ لگے تو مجی مائی شادی کہاں اگمی حمل ساہ سیدنا عثمان بن افان جنو مانو اللہ کوئی غلطی تھی سگے تھی تھی ہی عورت زناکارہ انہیں تحضی جاری کرو تس سے سیدنا علی بن ابی طالب اتھی بیٹھو کیا بیرو المامنین تکڑ میں کرو چھین مینن جو حمل خود قرآن مجید ماں ثابتا ان میں کوئی انتہائی اہم نکت ہوا جو کہ چوندین صحابہ مکلد ہوا تقلید کا دعوہ تقلید جی مانا ہے کہ جی گال کے بنا دلیل جے قبول کرن کہ غیر نبی جی گال کے بنا دلیل جے قبول کرن تقلید آئے پیغمبر جو فرمان خود دلیل ہوں دو مکہ بودائیو علی مرتضیٰ تقلید کئی تقلید کئی کیوں بند کریں من جی آنا ادا امیر المامنین حکم آئے حدیث باہے علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین مجی سنت کے لازم بٹھو خلفاء راشدین طریقے کے لازم بٹھو ہی خلیفہ راشدہ حکم ننوارو کیوں بند کریں من جی آنا صحابہ محقق ہوا مقلد کونوا یاد رکھی شروع سیدنا علی بن عبی طالب جو امیر المامنین قرآن میں جائی چھین میں جو عمر ثابتا سیدنا عثمان بن افان جی عظمت قاوریو کون تر رئیے تو جو فرد متتنقید کیے تو کرے آؤں امیر المامنین ہے یہاں کیا علی دلیل پیش کر صحابہ دلیل جا پیرو کاروا جی تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ تے فرمائے ہوا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَانُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا عورت جو حمل اے تھنج چھنائن جی مدت بمدتو یاد رکھو جو بمدتو ٹی اے مینائن ٹی اے مینائن سندھی میں چوان اٹھائی سال بین سالن میں چووی مینائن اٹھائی سال مینائن ٹی اے مینائن یہ تھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو تھنج چھنائن جی مدت حمل بئی مدتو ٹی اے مینائن ہانے اللہ تعالیٰ بی جگہتے مانا تھنج پیارن دی مدت کے الگ بیان کے وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِيَنَ أَوْلَادُهُنَّ اَوْلَيْنِ قَامِلَيْنِ اَيُوْتِمَّ الرَّزَا جیکے مائروں بارن کے تھنج پیارن دن کے گرجے پورا بس سال پیارن بین سالن جا گناہ میں نا تھی نادا جووی میں نا سیدنا علی بن عبی طالب جو امیر المامنین ہدی اللہ تنج پیارن دی مدت الگ بیان کیا بس سال بن سالن جا چووی میں نا تھین تھا ٹی ایم آ چووی کٹیو باقی گناہ پویاں بچا چھمائنا قرآن مجاہی دلیل ملو چھین میں نجو حمل ثابت سیدنا عثمان بن افانج اللہ اکبر علی اللہ جلائے خیر دا فرماؤ اللہ مکہ غلط دیگہ بچائے برتو مانا بے سرب تھی سگے تھی تھی سگے تو ہوا دار مستعظر نہ ہو جے دین جن در ہر وقت پر کے اڑھائیں جن پہ جے کتابن میں اجتہ ہی لکھی شریع ہوا ہے تھنیا اڑھائی سال پیارے سگے تھا ٹی اے میں نا تھنیا ماں پیارے سگے تھی ماں پہ جے بارکے تھنیا اڑھائی سال انتہیں ٹی اے میں نا پیارے سگے تھی قرآن جے واضح خراب وہ سانجھے کرے دوست چاہوں کہنے ہیں کہنے چاہوں دائیں حدیث نہ پہتی ہون دی چاہوں دائیں حدیث نہ پہتی ہون دی چھاہ قرآن جی آیت بن پہتی چھاہ قرآن جی آیت بن پہتی یہ قرآن جو واضح خراب بس سال انہیں کہاں بتھے تھنجھ نہ تھی پیارے سگے تو وہاں کیا تھا جوا ڈھائی سال قرآن جی بخلاف سیدنا علی ابن عبی طالب تقلید کون کہیں وہ دلیل جا پیرو کاروا دلیل ملی ہی دون جا سامو جکی پہند آوا تمہارے سو کتنا ہے نامسل آئیں صاحبہ بے اختلاف تھے ہو حدیث رسول وچے میں آئی معاملو ختم معاملو ختم حکدفے اللہ اکبر صاحبہ باجی مجلس قائم آئے حکدو مانو حلی آئے ہو تیدا حکدو مسلو مکھے پچھنو آئے مسلو کیڑو حکدی مائی ان جو گھر واروں گزارے ہو مائی جو گھر واروں گزارے ہو ہاں عورت آئے حمل ساں عورت آئے حمل ساں حمل جا کترانی گزاری دی حمل جا کترانی گزاری دی عدد گھنانی گزاری دی منہ جو عدد پوری تھی ہے عدد گھنانی گزاری دی حکدو عبداللہ بن عباس آئے ابو حریر آئے ایٹیو تابعی آئے ابو سلمان عبدرمان بن عوف جو پلت حکدو تابعی آ جسو اللہ جنہے علم دین دعا ہے تا گھٹ علم واروں بعض اوقات صحیح فتوالی میں دعا یوں بتے نکتوں دلیل آئے بعض اوقات گھٹ علم واروں صحیح مسلم ودھائے وین دعا ودہ نباروں غلطی کرے وین دعا آم پوچھاں تا عبداللہ بن عباس واروں عالم ہو یا ابو سلمان غلطی عبداللہ بن عباس کھاں تھی ابو سلمان کا کون تھی عدد جا گھنانی گزارین دی مائی حمل ساہے مرس گزارے ویو پیری ان سوال کہ عبداللہ بن عباس سکھاں عبداللہ بن عباس سکھے ہو تا عبدالعجلین جکھے چیب ہوا ہے چار مینہ دہ دی مائی جی عزت ہون دیا جگہ نے مرس گزارے ونجھے عدد گھنا مینہ آئے چار مینہ دہ دی پیریتے معاملوں حمل جو آئے نا عبداللہ بن عباس سے جیک نے چار مینہ دہ دی کھاں اگمے بار جنے تھی تلیب انکھے چار مینہ دہ دی عزت جا پورا کرنا پر جیک نے چار مینہ دہ دی گدری رہا بار نہ جنے آئیں جیستہیں بار نہ تھی جنے عدد میں وہنوں پہنڈون کے منہ عبادل عجلین جکا بدت پرے یا ان کے اختیار کبھو فتوالے نہیں پر حدیث کو نہیں پہ جی رائے رائے یا صاحبی جی حدیث کوئن پیسکے آئیں حدیث پیسکے آئیں تو مواملو ہی ختم ان مانواری نیاری ابو سلم آنا تابعی نا جیسی طواح چھاتا جو چیتا موی جی رائے حدیث انبکو نے بتائی موی جی رائے جہنی بار جنی دی عدد ختم وریو نمانو نیاری ابو حریرہ دا ابو حریرہ تماس چھاتا جو چیتا مجی اوائی گا دا جو کہا مجی بھائی تے ابو سلم آجی آئے جہنی بار جنی آئی عدد ختم ہانے کے ناہ ونین مسلو مجی پیو پچھو مولی عدرات کھان پچھو مولی بن کھان عدلہ بن عباس سیئی آئے یا ابو حریرہ سیئی آئے بدھائی کہر سیئی آئے اے کیڑے بنیادتے جہنی تجھو چمی تو فلانو سیئی آئے ہم فوراں تو کھان سوال کندس کیڑے بنیادتے چمی تو تہیی سیئی آئے بنیادت بدھائی مکے میار بدھائی میار بدھائی جو فیصلو کری تو تہیی سیئی آئی غلطہ ابو حریرہ سیئی آئے یا عبداللہ بن عباس سیئی آئے سیئی آئے مامل مجی جکوہ اللہ اکبر تیستائیں مسلی جو حلو گولین تھا تی تھی سگے تو اللہ دے پیارے پیغم بجی جکے گھر واری ان انہیں کی کوئی علم ہو جے ہکڑو مانو مکلین تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا انہیں تو وجے تو انہیں تو ہاو موڑ دلیل موجود اللہ دے نبی جے دمان جندر ہکڑی عورت حمل ساں ہوئی مرس گزارے میں ہو پندرن دین بار جنہ ہکڑی روایت علم دل پندرہ ہکڑی چالی میں پانچ سو قرآن فرمائے تو جی عدت پوری تھی چاہی تھا بیوہ نے کام کرے سکی بیوہ نے کام دی سکے تو جینی بار جڑی دیدت ختم وہ مانو تھا موٹی آئے ہو اچھی چور لگو تھا عبداللہ تمہانی گال غلط تھا ابو حررہ تمہانی گال سکیا ابو سلمہ تمہانی گال سکیا چھوٹ تائید کے کہیا محمد رسول اللہ اس فرمان یہ کوئی اصل فرمان آئے اللہ لی رسولی حدیث ملی وئی معاملہ ختم پاڑ میں بیڈیو عبداللہ بن عباس انہا جو بسرو بنائے ہو تاؤں ہنو ونو عالم غلطی کی قدس فوراں جکی پہ پیغمبر فرمان آئے ہو افتلافات ختم تھی آیا اصلہ اجتہ ہی خدا ختم کری ہو جنادہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ جائے یا نہ پڑھ جائے سنت چھائے عبداللہ بن عباس سورہ فاتحہ پڑھی چھاتے ہو جو بے اللہ جنہیں بھی یہ سنت تھا جنہیں سنت صحابی چھوے انہوں نے مراد صرف پیغمبر سنت ہو لیا تمہا عمل کہو عمل کہو تمہا صحابی چھوے تو سنت ہو اجتہ ہی بہانہ بنائیدہ اجن بابا سورہ فاتحہ پڑھے پر قرآن جی نیت سان پڑھے دعا جی نیت سا پڑھے یا تقسیم تو آنکھے کہیں سکاری جے کریں دعا جی نیت سا پڑھے دو تلہم سورہ فاتحہ آہت قرآن یا قرآن کو نہیں سون صدو چھونا تھا مجو بہانہ چھونا بنائیو سون صدو عمل کرو اللہ جنہ نبی جنہ سنت تمہا جنہ دور حاضر جی عالم بکر تسلیم کہوا دور قدیم جی عالم بکر تسلیم کہوا منی جو تعلق برے سغیر سا ہے دور حاضر جو بفتی تقی عثمانی انام الباری بخاری شرع چوتھوں جلد یہ حدیث آنے چاوے تو انہیں جے مقابل ویسانج انفرن جو کے دلیل پیش کر آئیں وہ سب کمزور ہیں جے کہ تاویلوں کے جنہ سب کمزور ہیں اصل میں نباد جناد آج اندر سورہ فاتحہ پرناللہ جی رسولی سنت بفتی تقی عثمانی تمہا جو پرانو عالم قاضی سنہ اولا پانی پتی تفسیر مذری لکھنوارو پہ جے فتاوہ جندر مالا بد من ہو جکو فارسی جندر آ آخر میں لکھے تو جنہیں مری ونیا مجی نماز جناد آج اندر سورہ فاتحہ پڑی ونیا چھو تمہا جاں مولوی یہ فتوہ آج اندر چھو فتوہ آج اندر اللہ جاں بانا جنر حدیث رسولتی ونے پیغمبر فرمانتی ونے مومن جو کم اچھائے انہوں جیسامو جھکی پر اصلا ایل حدیثی آئی گا الحمدللہ اصلا میں کمزوریوں تیسا گندیوں مجودہ انسانو جردے ناتے پر پیغمبر فرمان جی ونے قرآن جی آیت جی ایل حدیث انتے عمل کرن جی بھرپور کوشش کرے تو بالفرد نہ تھوک کرے سکے بہانہ کن تو بناے چھو تمہیں دادا آنوہا لیے موجی کمزوریوں حدیث کرنے تو کن دھوکرے قرآن جی آیت تی تاویر کن دھوکرے پہتے تی چھو تمہیں دعا بات قائد ہے حدیث کے رد کئے ہوئی دعا تاویروں کئے ہوئی دعا اللہ جا بانو دین جو بنیاد اللہ جی پیارے پیغمبر جی اطاعت یاد رکھی چلیو پیغمبر جی اطاعت نہ آئے اللہ جی اطاعت کو بانو کرے سکون سند ہو اسان جو ای ہوئی مانات پیغام آئے تا اللہ تعالیٰ پیجے جی آخری پیارے پیغمبر کھے جی کو سب مانا پیجے جو نمائندو بنا ہے دنیا میں موقع ہو اللہ جا بانو اچھو انہی پیغمبرتے اسان جو تفاق تھی دو آخری نکتوں بدائے یہاں پہ تکیر ختم کندس اسان جو محترم فضلت الشیقاری خلیر الرحمن حفظ اللہ موجود ہیں اصل تکیر اننجی آئے آخری نکتوں بدائے یہاں پہ تکیر ختم کندس اتحاد چھاتے تھیں لو اتحاد کیڑی گالتے تھیں لو جو لو مجھو یاد رکھ جو جو کہنے ہنفی چوندہ چو امام ابو حنیفہ تے اتحاد کریوں تا مالکی کونی دا ہنبلی کونی دا شافی کونی دا جے کہنے مالکی چوندہ چو امام مالک تے اتحاد کریوں تا ہنفی کونی دا ہنبلی کونی دا شافی کونی دا جے کہنے ہنبلی چوندہ چو امام محمد بن امبل تے اتحاد کریوں تب مالکی کونی دا شافی کونی دا حنفی کونی دا جے کرے شافی چونے چوے امام شافی تے اتحاد کریوں تب ہنبلی کونی دا مالکی کونی دا حنفی کونی دا پر ایک لو سوال کرن چاہیا تو جے کرے ناچن تبی چوندہ تھی امام دین کا لکری جو جے کرے کو چوے آؤ امام شافی جی کال نہ تھو منیا تو امام کو فتوہ لیندو تے سلامہ خرج دیو امام مالک جی کال کون تھو منیا کو مفتی فتوہ لیندو تے سلامہ خرج دیو امام ابو علی فا جی کال کون تھو منیا چاکر فتوہ لیندو تے سلامہ خرج دیو پر ہکڑی ہستی ایڈی آئے ایڈی آئے جنتے کوئی اختلاف نہ اے اچو محمد رسول اللہ نا اچھو نظیب استیرا کوئی اختلاف کر دو جین جی گار جو انکار کہو نا تو وہ سلمان بکنے رہے دو اسلام میں خارج یا استیائے محمد رسول اللہ صاحب جی کہ امتی جی کونے ایل حدیث تمہاں کے انہیں عظیم انسان ناسلیم تھا پاندہ نا اور پاندہ کونتو سے جانا کوئی سانجے کہ عالم نا اچھو اللہ جی پیارے پیغمبر جی حدیث پاک سنت پاک انہیں تے عمل کریو اللہ تعالیٰ کھان دعائے اللہ تعالیٰ جی کی کوئی بیان کریو مکھے اعتماس بنی دوستن کے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے اجو کوئی پرام دوستن نالو مکھے منہ کئی وئی آئے نالو کنتو بٹھان پر دعا ضرور گھرانت ہو تا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خرطہ فرمائے انہیں جا خرطے ہیں انہیں جی منتوں قبول فرمائے رب العالمین انہیں دین تے استقامت لے جی اعجیو کہ عظیم و شان پرام جو اعتمام کئی ہوا ہے اے ودو منہ اعتمام کرے انہیں جو کوئی سمانہ پرام اجی جو کوئی سمانہ کدھ کئی ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خرطہ فرمائے وآخر دعوانا انہیں جو خاص اعلان کدھو حالا انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاوی تاریخ بدین میں ڈیفائی حرمین کانفرنس تھی ہے پہی یہ عام جلسوں کو انہیں یہ کہنے کہ سمجھو جہاد آئے تاہاں خبر آئے تک کتری عرصے کھاں جی ایک اس گورورمنٹی جی طرف آن یا خصوصاً صوبائی جی کوئی منہ حکومت آن انہیں جی طرف آن کوشش کئی پی ونے تو لواری جی مسنوی حجتیں جی کے آرڈر اگے جاری تھی انہوں کے تبدیل کئی ہوئے ہوا الفاظ تبدیل کئی ہوئے ہیں انہیں کوشش کئی پی ونے آہستے آہستے انہیں پابندی کے ختم کئی ہوئے ہیں الحمدللہ گزل سالب سب جے کے دوست گلتی آلیا حکومت کے مجبوراً سوچے تاری کلم لگائنوں پیو ہن سالب اساں یا کانفرنس کری ہوئے ہیں انہیں سلسلے میں تحسین خبردار کے حکومت کے جے کڑے انہیں الفاظ تبدیلی آن دی این سوچے تاری کلم نلگائو تا مسلمان پہ جے متے تے کفن بدی اللہ جے دین جلا لہی پاندا تینجے کرہی پرام عام پرام کونے اور سبنی دوستن کے درخواست کریانت ہو انہیں کے پہ جو فرض سمجھی ہوتے پہچھو ہی مجھو ڈاکٹر عبدالعفیز پرام کونے تمہاں سبنی جوا سبنی کا اللہ جے دین جلا لہو تھنوا تمہاں کے یاد کونے ورنہ قدائیں دو ہلا انیس سو اٹھٹی جندر جنہیں سانجا مسلمان بھائر پرے پرے کھا آیا مولوی آمد ملا چھاچے ہو کچھ کھا آیا کے کامل کڑی اتر کھا آیا کے اڑی اللہ لاشک لواری ویل اڑی اللہ کبر تیوجنے ان زمانے مولانا عبدالعیم پچھمی ڈیٹ سو مانو تلواروں ہتن میں بندوقوں ہتن میں پیتا ہوا ڈیٹ سو مانو سلف سالی جو دور یادہ چیئے ہو جو اللہ کھا صاحبہ جو دور اٹھن تے سوارن پیدنن کچھ کھا ہلیان ہندوستان کھا چھاؤنن مانو جو جذبو لگی عرضیہ کرنے میں ختم تھی سگے تھی اساں پہ جو زندگیوں اللہ جو دین جلال لگائش ہیں تینجہ کرے سبنی جو فرضان میں پہچن یہ کہ ہکڑی جماعت و پرام کونے پان سبنی جو پرام آئے اللہ تعالیٰ پر توفیق عطا فرمائے واخر و دوانہ الحمدللہ